قد کفانی علم ربی من سؤال و اختیار نماز پڑھنے ہیں اور ایک مسلح صاحب کے جیب میں ٹیلی فون بجتے اور اس پر ایڈیا کا دانہ لگا ہم ایک مرتبہ بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے تھے اور سارے لوگ ان پر گلی اتاری تھا اللہ کی شان ایک نوجوان وہ بھی وہیں آیا اور بیت اللہ سے لپٹ کے دعا مانگنے کے لیے آیا اور اس کی جیب سے وہ ٹیلی فون کی آواز آئی اور بالکل باقائطہ دانے کا پورا بول بولنے والے نے بولی یہ حیران یا اللہ بیت اللہ کے دروازے پر دانوں کے بول تواف کرتے ہوئے سنتے ہیں تو سیل فون کے اندر میوزک کا لگانا حرام گانے کا بول لگانا حرام فان فیصد گناہ ہے یہ اور پھر اگر یہ میوزک بیت اللہ کے قریب بجے گی تو پھر اور زیادہ گناہ اس کی اور زیادہ سزا ہو جائے گی اس لیے خاص طور پر سیل فون پر کبھی بھی کچھ ایسی ٹون نہیں لگانی چاہیے جو میوزک کے اندر آتی ہے سنپن ٹیلی فون کی بیل ہے معروف ہے سب لوگ پہچانتے ہیں اسی کو لگائیں اور والیوم اس کو درہ کنٹرول رکھیں کہ لوگوں کو تکلیف نہ لیکن کفر تو یہ چاہتا ہے نا کہ مسلمانوں کے اندر یہ حرام چیز بڑھتی چلی جائے اس لیے اس نے جان بوجھ کے یہ ساری چیزیں اور اللہ کی شان دیکھو بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا اب کسی نے کال کی تو وہ ہولڈ پہ ہے تو ہولڈ پہ اس کو گانا سنائی دے رہا ہے خود بندے کو پتہ ہی نہیں کہ میرے پون پہ کیا ہے اور کیا نہیں یہ کمپنیاں خود بھڑ دیتی ہیں چنانچہ ہم نے ایک مرتبہ کسی کو پون کیا تو آگے میوزک بڑھ رہا ہے یہ تو پانچ وقت کا نمازی آدمی ہے اس کو کہا اللہ کے بندے آپ نے پون میں کیوں اس نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے نئی پتہ تو بھئی پتہ کرو پھر دوسرے نے اس نے پون کیا کہ جی ٹیلی فون کمپنی نے خود بخود اس نے میوزک ڈالی اب بتاؤ کسی دفتر فون کریں کسی بندے کو فون کریں میوزک سننے کو مل رہی ہے اتنی عام ہوتی جا رہی ہے یہ شیطانیت اتنی بڑھتی جا رہی ہے اور جو سننے والے ہیں وہ تو کہتے ہیں موسیقی روح کی رضا ہے یہ عذاب ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے دنیا میں مبوس کیا گیا ہو چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک جگہ کہیں بانسری کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانو میں اگلیاں ڈالی عمر لیانوں نے بھی ایک مرتبہ ایسے ہی کیا ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ موسیقی انسان کے دل میں زنا کا بیج بودیتی ہے اس لیے جو لوگ موسیقی کے زیادہ رسیہ ہوتے ہیں وہ فوحش کاموں سے نہیں پچھ سکتے محمد بن المنقدر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو لوگ دنیا میں گانا نہیں سنتے ہوں گے ان لوگوں کو اس کے بدلے قیامت کے دن فرشتے اللہ کی حمد سنایا کریں گے کہ یہ دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے فرشتے اللہ کی حمد سنائیں گے سبحان اللہ جزا من جنس العمل تو اپنے کانوں کو ایسے اور آج کل ایک اور نئی مصیبت آگئی ہے کہ بنانے والوں نے کچھ ناکیہ قسم کے اشعار موسیقی کے ساتھ بنا دیئے اللہ اکبر کبیرہ اب عام آدمی سمجھتے ہیں میں قوالی سن رہا ہوں اور وہ قوالی کہاں وہ تو گانا ہوتا ہے اور رمضان مبارک کے اندر روزے کے ساتھ گھروں میں عورتوں نے قوالی لگائی ہوتی ہے اور موسیقی سن رہی ہے اس موسیقی کی قبط ان اجازت نہیں ہے الفاظ بدل لینے سے موسیقی جائے سوڑا ہو جائے گی تو ایسی کوئی بھی چیز جس میں کہ موسیقی ہو اس سے پرہید فرد ہے موسیقی موسیقی